اسلام علیکم دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ اگر ایک ریور بیلڈ لپٹنگ کی پڑی ہو ہمارے سامنے اور ہمیں اس کا لمبائی معلوم کرنی ہو تو اس کے لئے ہمیں چاہیے اس کا ریڈیس یا ڈائیمیٹر تاکہ ہم کلکولیشن کر سکیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہے ہم یہاں لیتے ہیں ریڈیس جو کہ باہر کی طرف ہوگا اور ایک آپ دیکھیں اس کے بیچ میں ایک جگہ خالی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا بھی ہم الگ سے ریڈیس لیں گے کیونکہ اس کو مائنس کرنا پڑے گا یہ خالی جگہ ہے اور اس کو ہم نے آر زیرو لے لیا اور اس کو آر ون لے لیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ایک میٹر کی بیلٹ ہے اس کا ایڈیا کتنا ہے مطلب ایک میٹر کی لمبا بیلٹ ہو اور اس کی موٹائی ہو تقریباً 14 میلی میٹر تو ہم اس طریقے سے ایڈیا کے ذریعے اس کا ایڈیا کلکولیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہماری لپٹی بیلٹ ہے اس کا جو ہم نے ریڈیس ہار ون جو کہ ہمارے پاس ہے 0.5 میٹر ہم یونٹ کو سیم رکھیں گے میلی میٹر اور میٹر مکس نہیں کریں گے یا میٹر میں لیں گے یا میلی میٹر میں لیں گے تو ہم یہاں پہ تمام ویلیوز لیں گے میٹر کے اندر اس لئے ہم نے آر زیرو کو بھی 0.1 میٹر لے لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پا فارمولا ہے ایڈیا کا پائی انٹو آر سکائر اور پائی کی ویلیو جیسا آپ جانتے ہیں 3.1415 ہوتی ہے تو ہم اس طریقے سے اس کا ایڈیا کلکولیٹ کریں گے جو کہ آئے گا 0.785 میٹر سکائر اور آر زیرو کا آپ کے سامنے ہے اس طریقے سے دوسرے سٹیپ کے اندر ہم کیا کریں گے کہ آر زیرو کو مائنس کر رہیں گے آر بان میں سے کیونکہ وہ خالی جگہ تھی تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ایڈیا ہے جو ٹوٹل ایڈیا ہے وہ آگیا 0.7536 اب اس کو ہم کیا کریں گے جو ایک میٹر کی لنگ تھی ہمارے پاس بیلڈ کی اس کے ساتھ اس کو ہم تقسیم کر دیں گے جو ہم نے پہلے کلکولیٹ کی گی تھی جو کہ تھی 0.01 میٹر سکائر جب ہم اس کو تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس ہماری بیلڈ کی پوری لمبائی آ جائے گی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 75 میٹر آ رہی ہے اپروکسی میٹر